بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سعودی عرب کے تعلقات میں ایک بڑا ہی نیا اور اہم موڈ آ گیا ہے دوستو اطلاعات کے مطابق سعودی شہزادے نے عمران خان کو فون کرتے ہوئے محمد بن سلمان اور سلمان بن عبدالعزیز کا سلام پہنچاتے ہوئے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جناب آپ سعودی عرب کے دورے پر تشریف لائیں دوستو سعودی شہزادے کا عمران خان کو فون کرنا کوئی روایتی نہیں ہے بلکہ ایک تیہ شدہ منصوبے کا حصہ ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عمران خان کو فون کرنے سے پہلے شہزادہ سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز کی شہزادہ محمد بن سلمان سے اور ایسے ہی سلمان بن عبدالعزیز سے بات ہوتی ہے یہ ٹائمنگ بتاتی ہے کہ عمران خان کو فون کیا نہیں بلکہ کروایا گیا اور اس بات کی خواہش کا اظہار کرنا کہ جناب ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں یہ ایک قریب ہونے کا اشارہ کرتا ہے دوستو اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اس ٹیلی فون کال کے اسباب کا اندازہ ہو جاتا ہے پاکستان جو کہ سعودی سرجمین، سعودی حکمرانوں اور سعودی عوام کی دل کی گہرائیوں سے نہ صرف عزت کرتا ہے بلکہ اسے اپنے اوپر فرض بھی گردانتا ہے ویسے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی ایک ناقابل فراموش تاریخ بھی موجود ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب نے جہاں دنیا کے دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے وہاں اخوت کا مظاہرہ کیا وہ پاکستان میں بھی دیکھنے میں ملا پاکستان کے سعودی عرب کے تعلقات میں گرم جوشی جتنی سعودی عرب کی طرف سے ہے اس سے دگنی گرم جوشی اور وابستگی پاکستان کی طرف سے بھی ہے جو کہ ایک فطری اور ایمان کا تقاضہ ہے دوستو اگر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مشکل وقت میں تعابون کیا تو یاد رکھی کہ پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ وہ عہد نبھائے ہیں جن کی قیمت انسان نہیں دیکھ سکتا بلکہ اس کا عجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے دوستو یہ بڑی راز کی باتیں ہیں کہ پاکستان نے اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے سعودی عرب کی سلامتی کو ترجیح دی ہے اور یہ کسی پر احسان نہیں بلکہ ایک ایمانی فریضہ تھا دوستو یہ بات بھی یاد رکھے کہ عربوں خصوصا سعودی عرب کے دشمنوں کو اگر ڈر ہے تو فقط پاکستان کا ہے میں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا صرف موجودہ حالات کے حوالے سے ارز کرتا چلوں کہ پاکستان کی طرف سے اس قدر شدید محبت اور وابستگی کے باوجود ان عرب ممالک نے پاکستان کی خدمات اور قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے کشمیر کے معاملے پر کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر مسلمانوں کے دشمن کشمیریوں کے دشمن اور اسرائیل کے جانی دوست بھارت کا بھرپور ساتھ دیا ہے پاکستان نے کبھی اپنی حفاظت کے لیے ان ممالک سے درخواست نہیں کی اور نہ کی یہ ممالک اس لائق ہیں دوسرا اہم موڈ ابھی چند دن قبل سامنے آیا کہ جب چند عرب ممالک جو کہ سعودی عرب کے بجونگرے جانے جاتے ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا پاکستان نے اس وقت عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کو اس حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ یہودوں نسارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سعودی عرب نے پاکستان کے اس مخلصانہ مشورے کو نہ صرف کم تر سمجھا بلکہ اسے اپنے معاملات میں مداخلت سے تعبیر کیا ایسے ہی عرب امرات نے بھی وہ رویہ پیش کیا جو سعودی عرب نے پیش کیا تھا دوستو اس موقع پر پاک فوج کے سربرا نے بھی کوشش کی اور ان کو سمجھایا کہ پاکستان کا اسرائیل سے کوئی زمینی تنازع نہیں ہے بلکہ عربوں خصوصاً عرض فلسطین پر قبضے کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا یہ موقع ہے اتفاق سے چلنے کا تاکہ فلسطینیوں کی جدو جہد اور قربانی کو حقیقت میں بدلا جا سکے لیکن سعودی عرب کی طرف سے اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے ایسا رویہ سعودی عرب کی طرف سے اختیار کیا گیا اس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنا اور اہل پاکستان کا موقع رکھتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے وزیراعظم کے اس اصولی موقع نے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دیں جو وزیراعظم عمران خان کو یہودی ہونے کا الزام دھر رہے تھے دوستو اسی دوران سعودی عرب نے ایف ایٹی ایف میں وورٹ نہ دے کر اپنا وزن بھارت کے پلڈے میں ڈال کر پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات کو قوت بخشی پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا پھر کیا ہوا کہ جہاں یہ تنازہ شدت اختیار کر گیا اسرائیل امریکہ بھارت ایسے ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک نے اس بات کے خطرات کو بھانپا کے جب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا عربوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خطرے میں رہیں گے دوسری طرف بھارت نے بھی اسی حصول کے تاعت کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو اس کے اندر حکومت کے خلاف اس عمل پر ایک خطرناک تحریک کھڑی ہو سکتی ہے اس کا لا محالہ فائدہ بھی بھارت کو ہوگا دوسرا بھارت اور امریکہ بھی یہی خیال کرتے کہ جب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا خطرات بداصور رہیں گے جو کہ نہ تو امریکہ اور نہ ہی بھارت کے لیے اچھے شگون ہے دوستو اس دوران ہوتا یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کارڈ پاکستان کو دو سال پہلے دو عرب ڈالر کرز کے حوالے سے بلیک میلنگ تھی سعودی عرب کا خیال تھا کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے وہ ہمارا کرز ادا کرنے کی حمد نہیں رکھتا اس صورت میں پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے روکا جا سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان پر دباؤ بڑھایا گیا اور دوستو اس دباؤ کا ذکر میں اپنی ویڈیو میں متعدد بار کر چکا ہوں دوستو اسی دوراں پاکستان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے چین نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا اور یہ کرز ادا کرنے کی ذمہ داری کچھ باہمی مشاورت سے لی چین پاکستان کو دیئے گئے کرزے کی واپسی کے حوالے سے پاکستان کو ریلیف دینے پر تیار ہو گیا اور پاکستان سعودی عرب کو کرز واپس کرنے پر تیار ہو گیا اور یہ اگلے ہفتے ادا کر دیا جائے گا اور دوستو اسی دوران ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ایرانی وزیر خارجہ دو دن کے دورے پر پاکستان آئے اور یہ خلیج پور کرنے کی کوشش کرتے رہے دوسری طرف وزیراعظم عمران خان کے دلے ریانہ موقف اور برابری کی سطح کے روئیے نے سعودی عرب کے آنکھیں کھول دیں اور یہ سب کچھ ہو گیا دوستو سعودی عرب اس بات سے بھی پریشان ہے کہ پاکستان کو اب کیسے اعتماد دیں سعودی عرب شاید کرز کی اس مدت میں توصیبی کرنا چاہتا ہے لیکن اب حکومت پاکستان کی طرف سے اس رقم کی ہر صورت جلد واپسی کے لیے فیصلے نے سعودی عرب کی اس پیشکش کو بھی کیش نہیں ہونے دیا بات شروع ہوئی تھی کہ ذمہ دار کون ہے تو دوستو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار سعودی عرب ہے سعودی عرب کے بچونگرے سعودی عرب کی ہدایت پر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں سعودی عرب ان تعلقات پر مہر سبت کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن بری طرح سے ناکام ہوا وزیراعظم عمران خان کے دلیرانہ موقف نے پاکستانی قوم کو بھی تقسیم ہونے سے بچایا اور بنیادی مطالبے کو بھی زندہ رکھا دوستو سعودی عرب کے ولی عائد محمد بن سلمان جن پر امریکی اصور سوخ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے وہ موقف اور ہمدردی نہیں رکھتے جو پاکستان اور پاکستانیوں کا حق ہے حکومت کی طرف سے اپنے موقف پر قائم رہنے کے عمل نے سعودی عرب کو احساس دلایا کہ اگر اس نے پاکستان کی فطری محبت اور مدد کو کھو دیا تو پھر اس کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جو بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں دوستو آج شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کا عمران خان کو فون کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے پہلے محمد بن سلمان اور سلمان بن عبدالعزیز سے شہزادہ سلطان کا رابطہ کرنا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ سعودی حکمران یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی گرم جوشی ان کی داخلی اور خارجی سلامتی کے لیے ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے لمحوں میں ملاقاتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے جس کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالات کو نارمل کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جائیں دوستو یہ ملاقاتیں اسکری قیادت سے بھی ہو سکتی ہیں مختلف اندازے سے سفارتی کوششیں بھی پروے کار لاسکتی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ذراعہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پھر تیزی سے سفارتی تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے میں مل رہی ہے اور سعودی سفیر کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے اچانک ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے آج تھوڑی دیر پہلے پاکستان میں تائنات سعودی سفیر نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی اور ملاقات میں علاقہ سیکیورٹی میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے پاک سعودی دفاعی تعلقات پر بھی گوھر کیا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ دو روز پہلے پاکستان کے عزلی دشمن بھارت کے آرمی چیف ایم ایم نروانے تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بڑے اہم معاہدے بھی کیے لیکن دوستو اب سعودی عرب کو ایم ایم نروانے کے دورے پر محمد بن سلمان نے پاکستانی قیادت اور پاکستان کی اسکری قیادت کے رویے کو دیکھ لیا اور اب اسے پتا چل گیا ہے کہ پاکستان اس سے دور ہوتا جا رہا ہے دوستو میں نے اپنی گزشتہ روز کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا انتخاب پاکستان ہوتا ہے یا کہ بھارت تو اب سعودی شہزادے نے پاکستان کو ہی چنا ہے کیونکہ سعودی قیادت کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج جس طرح سے حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتی ہے اس طرح سے دنیا کی کوئی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے اسی لئے شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان آنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سعودی عرب کے دورے کی بھی دعوت دی ہے آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی طرف سے اور انعائیات کی جائیں گی لیکن پاکستان آل سعود کی تمام پولیسیوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے اور پاکستان نے اپنے ملکی وفات کے لیے سالڈ فیصلے کر لیا ہے دوست کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پہنداباد پاکستان کے گورنام ہیروز کو سلام اللہ حمد وارس